اسلام علیکم میں ہوں بہار علی اور سندھ کے موسم کے اگر بات کریں تو سندھ کے اکثر مقامات پر گھیرے بادل جس میں بدین میرپور خاص تھرپارکر مٹھی تھٹھا گیٹی بندر کراچی حیدر آباد میں بعض مقامات پر بارش کنسلہ جاری انتہائی جنوبی مشرقی علاقوں میں محسل دار بارش کا آگاز آئندہ بارہ گھنٹوں کے دوران سندھ خاص طور پر جنوبی مشرقی سندھ جس میں کراچی حیدر آباد بدین میرپور خاص تھٹھا گیٹی بندر کے مستر علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ تیز ہواں کے ساتھ بارش کا امکان اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کے بلائی وستے اور اکثر مغربی علاقوں بشمال لاہور سرگودہ فصل آباد لئیہ بکھر میاں والی درہ غازی خان اور سائیوار میں بارش کے امکانات موجود ہیں اگر ہم بلچستان کی بات کریں تو بلچستان کے مشرقی علاقوں دیشے کے سبی کلات باغ خزدار میں بارش کے امکانات موجود ہیں اگر ہم خیبر پکتوں کا بات کریں تو وہاں پہ دیرا اسماعیل خان اور لکی مروت اور جبکہ جنوبی سندھ میں بھی کافی جگہوں پہ جا کافی علاقوں میں بارش کے امکانات موجود ہیں اب میں آپ کو بتاؤں اپنے علاقے میں تو ہمارے علاقے میں موسم آج کے سارا تو اسی ویڈیو میں میں اسی ٹرم آپ کو بتانے والا ہوں تو آج صبح جو ہمارے علاقے میں موسم بلکل اچھا رہا اور یہاں پہ بادل ہوئے تھے لیکن بارش جو ہوئی تھی وہ ایک بجے ہوئی تھی اور تقریباً بارش دس منٹ یا پندرہ منٹ چلی تھی اور اس سے پہلے بوندہ باندھی ہوئی تھی اس کے بعد بہت اچھی بارش ہوئی تھی اور گرد چمک کے ساتھ نہیں ہوئی تھی صرف بارش ہوئی تھی ٹھیک ہے گج گھوڑ نہیں تھی تو ابھی تقریباً دن کے تین بجے ہیں اور بارش بلکل چکی ہے یہاں پہ تو دوستو ابھی شام کے چھے بجے ہیں اور یہاں پہ ابھی بھی بادل چھائیں ہوئے ہیں آپ بلکل دیکھ سکتے ہو اور ہو سکتا ہے رات کو یہاں پہ بارش ہو تو یہاں بھی ہوا اتنی نہیں ہے لیکن موسم بہت تھنڈا ہو چکا ہے اور خوشگوار ہو چکا ہے لیکن ہوا زیادہ نہیں ہے کم ہے لیکن جو موسم میں وہ خوشگوار ہو چکا ہے اور گرمی جو ہے وہ بلکل نہیں ہے اب جو ہے آج تو فان آنے کے بھی امکانات بتا جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو فیلال تو ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ آج تو فان آنا ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے فانلی دوستو ابھی رات کے آٹھ بجے ہیں اور ابھی تیز ہوایں چل رہی ہے تقریبہ سپیٹ اس کی ہوگی تیس چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی تو ابھی جو آہ انڈیا میں توفان چل رہا ہے اس کی سپیٹ ہے ایک سو چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ تو ابھی ہمارے سندھ میں بھی جو اس کے اثرات ہیں وہ آنا شروع ہو چکے ہیں ابھی رات کے آٹھ بجے ہیں تو دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے ابھی کہا جا رہا ہے کہ کل جو ہے توفان کے امکانات آنے کے بس اللہ خیر کرے گا اور بکی کل کیا ہوتا ہے اگر آپ ہمارے ویڈیو حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے تک آپ کو ہمارا ہر ویڈیو ملتا رہے ہیں انشاءاللہ ملیں کہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو ابھی دے مجھے اجازت اوکے اللہ حافظ